اسلام علیکم میوٹی فیملی ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی اوپ کے سب ٹھک تھاک ہوں گے آج بہت ہی زبردس ریمیوڈی کے ساتھ آج ہوں لیکن اسے پہلے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے وٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہمیں ایک دوسرے سے ملٹر اور میں آپ کے لئے چیچے ریمیوڈیز لے کر آتی رہوں تو ویورز اگر آپ کے ونٹر میں سکن ڈرائی ہو گئی ہے کیونکہ ونٹ سکن ڈیمیج ہونا اور ڈرائی ہونا ایک کومن سے بات ہے کیونکہ جو خوش کھوائیں ہوتی ہیں یہ سکن کو جو ہوتی ہے سکن پر بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے ہماری سکن پر ریڈنیس لے آتی ہے اور ہماری سکن پر جو پیمپلز بن جاتے ہیں کیونکہ ہم سردیوں میں پانی کا انٹیک بھی کم کرتے ہیں اور جو پیمپلز ہوتے ہیں ہمارے سپورٹس چھوڑ جاتے ہیں نشان چھوڑ جاتے ہیں ایون کے آپ کی آل ٹائپس پرابلم جو ہیں اس ریمیو� آپ کی تمام سکن کی پرابلم جتنی ڈرائی نس ہے آپ کی سکن پر ایون کے آپ کی آن ایون سکن ہیں آپ کی سکن جو ہے آن ایون ہے آپ کی سکن جو ہے رنکلز ہیں آپ کی سکن پر تو اگر آپ کی سکن ایک آن ایون ٹون میں ہیں اور کہیں سے بلیک کہیں سے وائٹ ڈبل ٹون میں ہیں تو آپ کی آل ٹائپس پرابلم اس ریمیج کے ساتھ سولپ ہونے والی ہے ویورز آپ کی پیمپلز کی اوپن پورز کی ڈرائی نس کی جو بھی پرابلم ہے وہ میں آپ آج آپ کو ایک بہت زبردست لوشن بتاؤں گی جو جس کے یوز کے ساتھ آپ کی تمام پرابلم سولونے والی ہے بہت زبردست لوشن ہے رات کو لگا کر سو جائیے اور صبح اچھ کر اس کا ریزلٹ دیکھیں آپ کی سکن پر بہت زیادہ افیکٹیو ریزلٹ آئے گا کیونکہ بہت سارے سیرمز ہوتے ہیں ایکسپینسیو سیرمز ہوتے ہیں آپ اس کو لوشن بھی کہہ سکتے ہیں جو ریمریو بتا رہی ہوں ہم ہم افورڈ نہیں کر سکتے کافی ایکسپینسیو ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ان کا ریزلٹ نہیں ہوتا ریزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے سیرمز کا لیکن بعد یہ کہ جو نارمل لوگ ہوتے ہیں جو گھر میں رہتے ہیں وہ سیرمز افورڈ نہیں کرتے جو گھر کی عام جو آم روٹین میں جو ریمیٹیز ہوتی ہیں جو گھر میں گھر کی چیزوں سے بن جاتی ہے وہ ہم ایزیلی فورڈ کر لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو سکین ہے اس کی بھی کیئر ہو جاتی ہے اور آپ کو اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں آتا ایکسپینس بھی نہیں بڑھتا آپ کا تو ویورز آپ نے یہ ریمیٹی انٹ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے میں نے اس میں کیا کیا چیزیں یوز کی ہیں ساتھ ساتھ میں اس کی پروپٹیز آپ کو بتاؤں گی تو یہ آپ کا بہترین لوشن بن جائے گا اور جو آپ سردیوں میں آپ اس کو بنا کر سیف کر سکتے ہیں سردیوں میں یوز کیجئے گا اور آپ کی اس سے سکین بہت زبردست ہو جائے گی سیزنل فروٹ کھایا کریں میں آپ کو ہر ریمیٹی میں بتاتی ہوں سیزنل فروٹس میں جو ہیں بہت ساری چیزیں ہیں سیزنل فروٹس میں آج کل اورنچ ہیں مسمیاں ہیں اور جو بھی سیزنل فروٹس ہیں وہ آپ کھائیں تاکہ پانی کی کمی پوری ہو اور آپ کی سکین بھی فریش ہو اور ساتھ میں اس لوشن کو پلائے کریں یا سیرم بھی کہہ سکتے ہیں تو اس کی تیاری کے لیے لیٹس سٹارٹ جی ہاں سب سے پہلے ہم نے اس میں ایلو ویڑا ڈالنا ہے جو فرسٹ انگریڈینٹ ہے ایلو ویڑا ایک چمیت اس کے اندر جائے گا ایلو ویڑا جو ہے ہماری جو ڈیمیج سکین ہے اس کو سودنس دیتا ہے اس کو فریشنس دیتا ہے سکین کو ایکسفلییٹ کرتا ہے نیکسٹ انگریڈینٹ جو میں اس میں ایٹ کرنے والی ہوں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے ویورز اس کے بہت زیادہ ایفیکٹیو ریزرلٹس آتے ہیں ویسے تو آپ کو یہ منگوانا چاہیے اتنا ایکسپینسیو بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ آئل نہیں ہے تو اس کے ریپلیز میں آپ کوئی سب بھی ارگینک آئل یوز کر سکتے ہیں ارگینک آئلز میں آپ کا کوکنیٹ آئل آ جاتا ہے آلیو آئل آ جاتا ہے اگر میں تو وہ پڑا ہوتا ہے ایلمنٹ آئل آ جاتا ہے ان تینوں میں سے اگر یہ فرسٹ پہ ہے جو بیوہ آئل باقی کوکنیٹ آئل اور آلیو آئل اور اس کے بعد ایلمنٹ آئل آپ یوز کریں گے اس کی پروپرٹیز اینڈ میں ہیں ٹھیک ہے جو نمبر ون پہ ہے وہ یہی ہے ایک بہت اچھا سیرم تیار ہوگا اور نیکسٹ انگریڈین اس میں گلیسرین یوز ہوگی گلیسرین تو ہر گھر میں ہوتی ہے کیونکہ یہ ہماری جو سکین کے لیے بہت ہی زبردست موسٹرائزر کا کام کرتی ہے نیکسٹ انگریڈیٹ ویٹامین ای کیپسولز ہیں یہ بھی سکین کو سوفٹنس لے کر آتی ہے سکین پر ڈیمیز سکین کو ریپیئر کرنے میں زبردست ہے ویٹامین ای کیپسولز کے بہت زیادہ ایفیکٹیو ریزلٹس ہیں یہ سکین کو ایکسفولییٹ کرتا ہے سکین کو ریپیئر کرتا ہے سکین کی بہت زیادہ وائٹنس لے کر آتا ہے آپ کی سکین کو گلو کرتا ہے بہت زبردست ریزلٹس ہیں اس کے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے سکین کے لیے ڈرائی سکین کو ڈرائی سکین کی ڈرائنس کو دور کرتا ہے رینکلز کو دور کرتا ہے اور سکین کو زبردست ایکسفولیٹشن کا کام کرتا ہے ویٹامین ای کیپسولز کو آپ ڈریکٹلی اپلائے کر سکتے ہیں سکین پر یہ تب بھی بہت زیادہ سودنس دیتا ہے آپ کی سکین کو سوفنس دیتا ہے آپ کی اور یہ بہت زبردست ور کرتا ہے اگر آپ اس کو اوور نائٹ اس کو لگائیں گے اور جو یہ لوشن اور سیرم آپ اس کا یہ ریڈی ہو رہا ہے جب آپ اس کو رات کو لگا کر سوئیں گے تو ویور صبح کو آپ کی سکین بہت گلو کرے گی آپ کی ڈیمی سکین کو ریپیئر کر دے گا ڈرائنس اور ٹیمی سکین کو کرنے میں کام آئے گا اور نیکسٹ ہم نے اس میں کیا ڈالا ہے یہ ہے وائٹ پیپر سلور پیپر بھی اس کو کہتے ہیں جی ہاں یہ وہی سلور پیپر ہے جو آپ سویٹ ٹیشیز میں یوز کرتے ہیں جب آپ اس کا یوز اس میں کریں گے اگر آپ کے پاس سلور پیپر نہیں تو آپ اس میں گولڈن پیپر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس کی پراپٹیز دونوں کی سیم ہیں یہ آپ کی سکین پر سودنس لے کر آتا ہے آپ کی اس کو ڈال کر جب آپ اس کو اپلائے کرے گے تو بہت زبردست ریزلٹ دے گا آپ اس کو جار میں آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں اور ویورز جب آپ نے اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کا بہت ہی زبردست ریزلٹ دیکھنا ہے آپ کی جو ونٹر کی آل پرابلم وہ ساری دور ہو جائیں گی آپ نے نائٹ کو اس میں لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے فیس کو واش کر لینا ہے کسی بھی اچھے فیس واش سے جو آپ یوز کرتے ہیں سوپ وغیرہ اس سے آپ واش کر لینا ہے اور بعد میں اس کو ساف کر کے اس کو آپ نے اپنی فیس پر اچھے سے اپلائے کرنا ہے اور اچھے سے اس کو اپنے ایبزورب کرنا ہے تو جب آپ اپنے ایبزورب کرنا ہے تو آپ کے سکین میں ساری جرٹ اور ساری جو آپ کی پرابلم ہیں اس کو ریموف کرنے میں جنٹلی آپ کا ریزلٹ دے گا سودنس ہے اس میں اور جس پر اپلائے نہیں کیا وہ آپ کے سامنے ہے اس ہینڈ پر تو جب آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے بہت زبردست آپ ریزلٹ سائیں گے اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر و کمینٹ بھی کیجئے گا ملتے نیکس رمیڈی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ